السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو میں چھت پہ آگئے ہوں آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چکس کے ساتھ اپنی مرگیوں کے ساتھ تو ابھی میں انہیں کھولنے والا ہوں ابھی دیکھئے گئے یہ کس طرح سے باب کے نکلیں گے باہر یہ جی پارچیکس آگئے ہیں باہر ماشاءاللہ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جس کو رستہ جیسے جیسے مل رہا ہے وہ باہر آ رہے ہیں تو ایک میں سے مسٹیک ہوئی ہے یہ پانی میں نے چینج نہیں کیا سب سے پہلے اس پانی کو گراتے ہیں کیونکہ یہ پانی کالوالا پڑھائی تو ابھی یہ نندھانہ دن کا وغیرہ ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ یہ میری کل مرگیوں نے دیکھیں کیا کرنما کیا ہے یہ انہوں نے انڈا ادھر آ کے دے دیئے کافی دن سے یہ انڈا نہیں دے رہی تھی تو گرمی کی وجہ سے شاید تو کل انہوں نے ادھر آ کے میں نے کہا بدنی ادھر کیوں جا رہی ہیں گوز رہی ہیں تو ادھر آ کے انہوں نے ایک دے دیا تو اپنی چینی مرگی کو بھی باہر نکالتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوگی ہے کل کا ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں مرگی خود باہر آ رہی ہے اس کی دونوں آکے دیکھیں یہ میں نے ہاتھ سے کھول لی تھی اور یہ کل دوبارہ سے اس لال والی مرگی کے ساتھ لڑی بھی ہے یہ جو مرگی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شام کے ٹائم پہ میں نے اس کو کیج سے باہر نکالا میں نے کہا گرمی ہے تو اس نے اپنا کام کیا اس نے دوبارہ سے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی یہ دیکھ لیں اگر کل والی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پتا چلے گا جو آپ کی انجرڈ مرگیاں مرگے یا چوزے ہوتے ہیں آپ نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے اب بلکل ٹھیک ہے تو یہ اس کے بچے بھی اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ماں کے پاس تو ان کو اندر ہی لے جاتے ہیں بہر ہی آپس میں لڑیں گے بہر ہی بہر ہی بہر ہی تو جو ان کو فرس ڈائٹ ڈالتا ہوتا ہوں میں وہ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا ایسنک دوسری ویڈیو میں تو وہ یہ پڑھی ہے یہ ہے جی وہ ڈائٹ اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنی تھی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے چوزوں کی گروت اچھی ہوگی اور یہ خود ہی بہر آگیا دیکھیں تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا جس میں میں آپ کو چوزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو چوزیں کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اپنا جن کو بیماری لگ جاتی ہے جسے ہم لوگ سوکڑا کہتے ہیں ان کی نیچے والی اڈی نکلاتی ہے وہ کھانا بھی نہ اس سے وہ کم بھی کر دیتے ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے اور وہ بیمار بھی جلدی ہوتے ہیں تو اس کا علاج بھی انشاءاللہ میں آپ کی سنشیئر کروں گا چل برطن بھی ان کے نہیں لیا ہے ابھی تک تو ایسے آپ میری کمزور ہی سمجھیں یا آپ میں لڑ پڑے ہیں میں یہ جو چوزے لڑے ہیں یہ ویڈیو بیج میں سے نکال دوں گا کیونکہ پہلے بھی مجھے ایک کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک مل چکی ہے اس چینل پہ اس وقت بھی میرے دو مرگے تھے وہ ایسے ہلکے سے اڑے تھے تو انہوں نے مجھے سٹرائک دے دی میں نے اپیل بھی کی پھر وہ ریجیکٹ ہو گیا لیکن ویڈیو انہوں نے ڈیلیٹ سارتی تھی آج اسر میں روٹی کم بھی گوڑی تھی تو یہ کم بھی پڑی ہے خیر سارا دنیں نے کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ کھاتے بھی نہیں میرے چوزے اتنے شوق سے پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہوا جب سے ہم نے فروٹ ڈالنا شروع کیا ہے رمضان میں فروٹ کے چھلکے بغیرہ تو اب یہ بیگیوی روٹی کم بھی کھاتے ہیں وہ ماشاء اللہ سے کھا رہے ہیں لگ جائے کوئی ایک اے دبائی رہ گیا یہ جو ہے نا گنجو وہ فروٹ کی چھلکے پڑے ہیں اس میں تو وہ فروٹ کی چھلکے کھا رہے ہیں ان کو میں اندر کروں کیونکہ اوپر کوئے بھی آ رہے ہیں تو ایسا نہ ہوگی تو چھلکا چھلکا تو نیکسٹ کام ہم یہ کرتے ہیں ان کو پانی ڈالا ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ رہے ہیں خالی برطن میں گھسے ہوئے ہیں وہ ادھر پڑا ہوگا ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں اور یہ خالی برطن میں گھسے ہوئے ہیں یہ کھا رہے ہیں یہ ماشاء اللہ سے آپ کبھی اگر مرگی چوزہ یا مرگا بیمار ہوگا وہ دیکھیں وہ جولے جو سے آ رہے تھے جو مسئلے ہو رہے تھے وہ ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ مرگی کھا رہی ہے اور لڑی بھی ہے اس کے ساتھ ابھی بھی اگر میں چھوڑوں تو یہ لڑے گی کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باجرہ بگو کے ڈالا ہے پانی میں تو یہ ماشاء اللہ سے کھا رہی ہیں مرگیاں بھی اور اس نے میرے حال سے انڈا دینے ہیں بلیک والی وہ جگہ ڈون رہی ہیں کل بھی اس نے ایسے انڈا دے دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ کھا رہے ہیں وہ ان کو بھی ڈال دیا وہ بھی اپنا ماشاء اللہ سے کھا پی رہے ہیں اور مرگی الحمدللہ میرے ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے تو آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی اور آپ شوقین ہیں تو آپ کو اگر ظاہرہ اس قسم کے مسئلے آتے رہتے ہیں کئی دفعہ انسان گھر نہیں ہوتا تو یا مرگیں کھل جاتے ہیں تو پیچھے دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو وہ آپ اس میں لڑ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آپ کی قیمتی چیز جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا پرندہ بلکہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک دفعہ کی ٹریٹمنٹ سے آپ کو فرق پتہ چل دے گا ابھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں اس ویڈ مرگی کو پیر چھوڑوں تو یہ ان کے ساتھ لڑے گی اور یہ آپ کے سم نہیں ہے اور آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی سے تو انشاءاللہ اسی طرح میں آگے بھی ویڈیو بناتا رہوں گا آپ کا ساتھ رہا تو تو نہیں تو انسان ڈسارٹ ہو کے چھوڑ دیتا ہے تو آگے انشاءاللہ جو بھی چینجز آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا روز پروز ابھی میں نیسل میں برطن لانے ہیں کیونکہ یہ یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں نا یہ بھگی ہوئے ایسے خراب ہو جاتے ہیں پاؤں کے نیچے آتے ہیں ان کے پرندوں کے اپنے پاؤں کے نیچے تو وہ جم جاتے ہیں برطن بھی بس وہ عیت کی وجہ سے پہنچش کروں گا وہ بنوہ آپ کے لئے وہ چوزہ اگر آپ کا بیمار ہو سوکڑے کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ ہوگی تو دعا میں یاد رکھئے گا جی بہت شکریہ آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ پسند آئیں گی اور آپ خود گھر میں اپنے پندوں کا ٹریٹمنٹ کر سکیں گے تو اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ